ہم نے ابھی فرشتوں کا اور جنات کا تذکرہ کیا اور اس والے حصے میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام پہ بات کریں گے حضرت آدم پہلے بندے اور نبی رہے اس کے بعد ان کے بیٹے شیس اور پھر ایک پوری چین چلی آ رہی ہے لیکن قرآن میں اس کے بعد ذکر حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پچیس انبیاء کا ذکر کیا ہے جن میں سے اکثریت رسول اور نبی دونوں ہیں رسول رسالہ سے ہے جس کا مطلب ہے پیغام رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو جسے اللہ تعالی نے کتاب یا صحیف عطا کیا ہوں اور نبی اسے کہتے ہیں جو اس شریعت کو لے کے دوسری شریعت کے آنے تک اس شریعت کو پہنچائے نبی نبا سے ہے اور نبا کا مطلب خبر دینا ہے یعنی اگر حضرت آدم علیہ السلام رسول اور نبی ہیں تو بیچ میں آنے والے ان کے جتنی بھی حضرت آدم کے پاس ہدایت کی چیزیں ہوں گی وہ ان سے سن کے پھیلاتے رہیں گے پھر حضرت شریعت اگر رسول ہیں اور ان کے پاس آئی ہے کتاب یا صحیفے تو بیچ میں جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت شریعت سے لیں گے اور وہ ہدایت پھیلاتے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی باری آگئے عدریس علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے لوگ انہیں حرمس الحرام ایسا بھی کہتے تھے یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے حرموس کا معنی ہے تجربہ کار مضبوط رائے والا بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے ہجرت کی اور مصر واپس چلے گئے حضرت عدریس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب میں شامل ہیں آدم اور شیس کے بعد سب سے پہلے نبوت کا شرف انہی کو حاصل ہوا یعنی حضرت آدم پہلے نبی ہے حضرت شیس دوسرے اور حضرت عدریس تیسرے حضرت عدریس کا نام قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے اللہ تعالی نے سورہ الانبیاء میں فرمایا اور اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمائیل عدریس اور زلکفل کا ذکر کیجئے یہ سب صابر لوگ تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک یہ نیک لوگ تھے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ سِدِّقَ النَّبِيَا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَا اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا یہ سورہ مریم کی آیت 56 اور 57 اللہ تعالی نے خود ان کو راستباز اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سچے نبی ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَا ہم نے انہیں ایک اونچی جگہ اٹھا لیا تھا اس کی وضاحت صحیحین میں مذکور اس طرح سے ہے جو میراج کی احادیث میں ملتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت عدریث علیہ السلام سے ہوئی امام ابن جریر نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قاب بن احبار اور میری موجودگی میں یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ عدریث علیہ السلام کے بارے میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَا کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا تو حضرت قاب نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے عدریث علیہ السلام کی طرف وہی نازل کی اور فرمایا کہ میں آپ کے عامال میں روزانہ بنی آدم کے تمام بنی آدم کے جتنے عامال ہیں اس کے وزن کے برابر اضافہ کروں گا اسے غالباً اس زمانے کے جتنے بھی انسان تھے ان تمام انسان انسانوں کے عامال کے ثواب کے برابر عجر شامل ہے حضرت عدریث علیہ السلام کو اس بات کی خواہش پیدا ہوئی اس طرح تو ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجئے تاکہ مجھے زیادہ محلت ملے میری عمر اور بڑھ جائے زیادہ ہو جائے میں زیادہ نیکیاں کر سکوں تو فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا چوتھے آسمان پر انہیں ملک الموت اوپر سے نیچے آتے ہوئے ملے انہوں نے ملک الموت سے اس بارے میں بات کی کہ میرے دوست حضرت عدریث زندہ رہنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح جس حساب سے مجھے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے عمل کا عامال کا عجر دے رہے ہیں تو میری عمر اگر بڑھتی جائے گی تو یوں ہی یہ میرا ایکاؤنٹ اور بڑھتا جائے گا مجھے روزانہ عجر ثواب اور بڑھتا جائے گا اور ملتا جائے گا تو میں زندہ رہنا چاہتا ہوں مجھے مزید زندہ رکھا جائے ملک الموت نے فرمایا عدریث ہیں کہاں تو انہوں نے کہا وہ تو میری پیٹھ میں ہیں میں نے اپنے پروں پر انہیں چھپا رکھا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا تاجب ہے مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ عدریث کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرو میں دل میں کہہ رہا تھا کہ عدریث تو زمین پر ہیں چوتھے آسمان پر ان کی روح کو کیسے قبض کرنا ہے چنانچہ انہوں نے چوتھے آسمان پر ان کی روح کو قبض کیا اللہ تعالیٰ کا اسی معاملے میں یہ ارشاد ہے ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا حضرت عدریث علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراقات میراج میں ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں یہ فرماتے ہیں کہ عدریث اور الیاس یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور اس کی تائید میں حضرت انیس بن مبارک کی بھی یہ حدیث ہے وہ بھی یہ میراجی کی حدیث کو یہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت عدریث علیہ السلام نے انہیں نیک بھائی اور نیک نبی کہہ کے خوش آمدید کہا انہیں انہوں نے ویلکم کیا جبکہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا نیک نبی اور نیک بیٹے خوش آمدید اگر عدریث علیہ السلام آپ کے اجداد میں ہوتے تو وہ آپ کو دونوں کی طرح بیٹا کہتے لیکن خیر یہ کوئی استدلال نہیں ہے مگر ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی سارے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریث علیہ السلام کا جو رتبہ تھا جو اونچا اٹھایا وہ یہ تھا کہ تمام انسان جو اس موجود تھے ان سب کے نیک آمال کا عجر ایک اکبار ہر ایک کے ہر اچھے عمل کا عجر ان کو جاتا تھا عزیزان اگرامی یہ ایک بہت بڑا بہت سیدھا سادہ سا کلیہ ہے لیکن ایک بہت بڑا انام ہے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت میں کوئی بھی کوئی نیک عمل کرے گا تو ان کا عجر انہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لے کے قرآن مجید کے تمام احکامات تمام مینرز تمام حقوق العباد تمام حقوق اللہ تمام تر نیکیاں جو ہم تک پہنچی ہیں ان کے موجد ان کے پہنچانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت عدریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جو جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا یہ وہ نبی ہیں ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم زندہ تھے اور انہوں نے ان کو خود تربیت دی حضرت شیس زندہ تھے انہوں نے ان کو تربیت دی انہوں نے وہاں موجود لوگوں کے جتنے بھی آس پاس لوگ تھے ان تک زبان سے بھی پہنچایا اور لکھ لکھ کے بھی پہنچایا تو چونکہ انہوں نے ان کی اپنی عمر ٹوٹل تین سو ساٹھ آٹھ سال تھی ان کو زیادہ عمر کی خواہش تھی کس بات پر جب اللہ تعالی نے انہیں یہ خوش خبری دے دی کہ اب اس وقت جتنے بھی آپ کی زندگی میں انسان موجود ہیں ان سب کے عمل میں آپ کا حق ہے آپ کو سب کے عمال میں سے عجر دیا جائے گا تو اب ان کی یہ خواہش ہوئے کہ مجھے عمر بڑھا دی جائے اب مجھے موت نہ آئے تاکہ یہ عمال اور یہ عجر وہ سواب دن دونی رات چگنی ترقی کرتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے اللہ تعالی نے ان کا وقت مقرر کر رکھا تھا تو جب ان کے پاس فرشتہ آیا ان کے پاس فرشتے آتے رہتے تھے پیغام لاتے رہتے تھے اللہ کا اور ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے عزیزان اگرامی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے ان سب سے فرشتے حضرت موسیٰ تک بات چیت کرتے رہتے تھے آ کر سلام کرتے تھے بیٹھتے تھے ملتے تھے بات کرتے تھے اور یہ صرف انبیاء کے لئے ہے باقی انسانوں سے نہیں صرف انبیاء سے حضرت موسیٰ کے بعد پھر یہ بند ہو گیا سلسلہ کیونکہ حضرت موسیٰ نے حضرت عزیزرائیل علیہ السلام کو اس بات پر تھپر مار دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں تو حضرت عزیزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ آپ کے نبی نے مجھ پہ غصہ کیا ہے اس کے بعد پھر انبیاء کے سامنے بھی فرشتوں کو اس طرح سے آ کر بیٹھ کر خاص طور سے حضرت عزیزرائیل علیہ السلام کو آ کر بیٹھ کے تعرف کرا کے جان لینے کے لیے پھر منع فرما دیا گیا باقی فرشتے اللہ کے حکم سے جیسے جبریل امین ہیں یا کوئی اور فرشتہ بھی بات کر سکتا تھا تو ان کا دوست فرشتہ جب اس نے آ کر ان سے کہا انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ مجھے کہیں چھپا لو کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں موت کا فرشتہ نہ میرے پاس آئے اور جیسے اللہ نے مجھے یہ عجر دیا ہے یہ بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے اور پھر انہوں نے قلم بنائی پہلی بار پھر اس سے وہ لکھا اور لکھ لکھ کر وہ دنیا کے جو اس وقت کا زمانہ تھا دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے حکامات اور ہدایت بھیجتے تھے جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے سب کی آمال میں ان کا حق رکھ دیا تو انہوں نے کہا کہ اب مجھ کو ابھی وقت اور چاہیے مجھے تم چھپا لو تو ان کو وہ فرشتہ چھپا کے آسمان کی طرف اٹھا کے لے گیا اب وہ آسمان کی طرف کیوں اٹھا کے لے گیا یہ بھی اللہ کا حکم تھا اللہ نے زمین سے انہیں اٹھایا پہلے انہیں زمین پر سارے لوگ جن کے آمال کا عجر انہیں ملنا تھا وہ دکھائے اب انہوں نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ جو جو عمل کر رہا ہیں نیک عمل ان سب کا عجر اللہ تعالی انہیں دیں گے عزیزان اگرامی یہ ایک سبق حضرت علیہ السلام کی زندگی سے ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہم اگر خود کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ ایک عمل کرتے ہیں اگر ہم نے وہی عمل چار لوگوں کو سکھا دیا تو وہ چار لوگ جب کریں گے تو ان چاروں کا ایک ایک بار عجر ہمیں ملے گا تو ہم نے ایک بار کیا اور چار وہ آگئے تو پانچ ہو گئے اب اگر ہم نے کچھ ایسا عمل کیا کہ وہ چار سو چار ہزار چالیس ہزار چار لاکھ اتنے لوگوں نے دیکھ لیا سن لیا اور ہماری زبان سے سیکھ کے اتنے لوگوں نے کیا اب آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میڈیا کا زمانہ ہے اب تو یہ بات آسان لگتی سمجھ میں آتی ہے تو یہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر یہ رسول یہ نبی کس قدر محنتی ہوں گے کس قدر پیارے ہوں گے کہ یہ اپنے کلم ایجاد کیا انہوں نے اور پھر لکھنا شروع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام کبھی ادھر بھیجنے کبھی ادھر بھیجنے لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں اور جتنا وقت لکھتے نہیں ہیں پھر اتنا وقت بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک انسان کے عمل میں اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اور اس عمل سے شامل کر دیا تو اسی طرح ہم آج بھی جو بھی نیک عمل کریں گے جو بھی کسی کو بتائیں گے اور کوئی ہمارے اس سے کرے گا تو وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن کے ہمارے ساتھ قبر میں بھی رہے گا ہمارا نیک عمل اور انشاءاللہ اس کا عجر بھی ملتا رہے گا حضرت عدریس علیہ السلام دینِ الٰہی کے پیغام کے علاوہ انہوں نے بہت سارے اور سیاسی پیغامات سیاست شہری زندگی معاشرتی زندگی بودھ و باش تمدن کے طریقے یہ اس کی تعلیم اور تلقین بھی یہ کرتے تھے جو میں نے پہلے ارز کیا کہ لکھ لکھ کے بھیجتے تھے تمام اصول و قواعد کے کیسے زندگی گزارنی ہے اور تمام طلبہ اکٹھے کرتے تھے انہیں سکھاتے تھے اور پھر انہیں بھیجواتے تھے مختلف شہروں اور بستیوں میں حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علمِ حکمت کی اور علمِ نجوم کی ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاق کی اور ان کی ترقیب قواقب اور ان کے تمام نقط سمجھائے کہ کس میں کیا نقطہ ہے ان کی باہمی کشش کے جو بھی اسرار و رموز تھے اللہ نے انہیں سکھائے ان کی تعلیم اللہ نے علم العادات کی اور حساب کی اللہ نے انہیں خود عالم بنایا اس کے بعد اس پیغمبرِ خدا کے ذریعے اللہ نے ان علوم کا اکتشاف فرمایا یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے ان تمام علوم کو پھیلایا اور سکھایا انہوں نے مختلف گروہوں کو اور امتوں کو قواعد اور اصول سکھائے انہوں نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا جو بھی اس وقت اجتماع عالم تھا اس کو اور ہر ایک کو شریعت کے مطابق قوانین کا مختلف بنا دیا اور اس لیے ان کو پہلے ہر ایک قوم کا ایک پھر انہوں نے پہلی بار بادشاہ بنایا ایک سردار بنایا یعنی جتنے بھی انسان تھے ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے میں ایک ایک بادشاہ بنا دیا حضرت ابراہیم اپنے اس بادشاہ کو پھر پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تم نے تعلیمات میں اپنی عوام سے کیا کیا کرایا اور لکھ کر تعلیمات ایک چارٹ انہیں پیش کرتے تھے اور وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہے صرف خالق کائنات کی پرستش اور عبادت کرنی ہے آخرت کے عذاب سے ڈرائیا کرتے تھے اور اچھے اور نیک آمال اور آمال سالحہ کو ڈھال بنانے کا طریقہ دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو ہر چیز کے لیے عدل کو سامنے رکھنا ہے انصاف کو نظر میں رکھنا ہے اور عبادت الہی کے لیے انہوں نے مقررہ وقت مقرر کیے تھے کہ اس وقت یہ عبادت کرنی ہے اس وقت ذکر کرنا ہے اس وقت نماز پڑھنی ہے انہوں نے اپنے زمانے میں تحارت کے لیے ہر بادشاہ کو اور عوام میں جتنے بھی طلبہ ان کے پاس ہوتے تھے انہیں خاص طور سے تحارت کے لیے نظافت کے لیے صاف سترہ رہنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ کتے اور سور سے اجتناب کے لیے اور ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کے لیے سبق دیا اور تعلیم دی حضرت عدریس علیہ السلام نے کچھ دن سال کے مقرر کیے جس میں عید کی جائے خوشی منائی جائے اور چند مخصوص دن مقرر کیے جس میں قربانی کی جائے اور اسے فرض قرار دیا اس کے لیے انہوں نے ایک وقت مقرر کیا اور اس وقت پہ کہ یہ اس زمانے میں ہوگا پھر سکھایا لوگوں کے کہ اب تمہیں رویت حلال کرنا ہے یعنی عدریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے چاند دیکھنے کا رواج ڈالا اور پھر یہ اس وقت یہ سورج جب اس برج میں داخل ہو رہا ہے فلان سیارہ فلان ستارہ اب یہاں چونکہ اللہ نے انہیں یہ علوم عطا کیے تھے تو یہ سب کچھ دیکھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اب کیسے کرنا ہے پھر انہوں نے دن مقرر کیا کہ ان دنوں میں اللہ کو قربانی بھیجنی ہے اور تین چیزیں اس میں بہت اہمیت کی حامل تھیں ایک تو یہ خوشبو کی دھونی جیسے آج کل تو ہمیں ہر جگہ ملتی ہے اود کی سندل کی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ پہلی بار حضرت عدریس علیہ السلام نے شروع کیا کہ یہ خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے جانوروں کی قربانی کروایا کرتے تھے اس کے علاوہ جو بھی موسم کا پھل ہوتا تھا اس کی خیرات اور صدقہ کروائے کرتے تھے تمام غربہ کو اکٹھا کر کے یہ ان کا حکم تھا تعلیمات کے ساتھ ساتھ کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرے غریب غربہ کو اور تمام جو بھی آج کا اناج ہے جو بھی نکلائے گے ہوں ہے جو بھی سبزی پھل پھول وہ تقسیم کریں پہلے دن جب فصل کٹے تو وہ اللہ کی راہ میں تقسیم ہو جائے اللہ کے پاس قربانی کے طور سے پہنچ جائے اسی طرح پھول بھی گلاب کا پھول پہلی بار حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار اگایا گیا اور اس کی خوشبو کو اور اس کے عطر کو بنایا گیا حضرت عدریس علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا کہ میری طرح اس دنیا کو اس عالم کو بہت سارے انبیاء کی صلحہ کی علماء کی ضرورت رہے گی اور وہ میرے بعد تشریف لائیں گے اور نمائیہ خصوصیات انبیاء کی حضرت عدریس علیہ السلام نے لکھ کر اپنے ان سارے بادشاہوں کو اور لوگوں میں چھوڑ دیں کہ دیکھو جو نبی ہوں گے ان میں کچھ خصوصیات جو ہیں مشترک ہوں گی پہلے ہر نبی سچ بولتا ہوگا ہر نبی بری بات سے پاک ہوگا ہر نبی قابل ستائش اخلاق والا ہوگا ہر نبی کے پاس آسمان سے احوال فرشتے لے کر آیا کریں گے ہر نبی اس کائنات کے لئے شفا ہوگا ہر نبی لوگوں کی گناہوں اور مرض کا علاج اپنے پاس رکھے گا اللہ تعالی نے ہر نبی کو یہ قوالیٹی خود دی ہے خود سکھایا ہے حضرت عدریس علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے زمین کا مالک بنایا تو انہوں نے علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے مخلوق کے طبقے بنائے اور یہ مخلوق کے طبقات اللہ تعالی کی سنت ہے اللہ تعالی نے فرشتوں میں جیسے طبقات کیٹیگریز بنائیں اس طرح حضرت عدریس علیہ السلام نے ہاتھ اپنے لوگوں میں تعین کر دیا ان کا اور سب سے اونچا درجہ کاہن کو دیا جو علم نجوم علم العادات اور تمام علوم جو اللہ تعالی نے انہیں سکھایا تھے جو انہوں نے انہیں سکھایا ان کو رکھا اور وہ اس کے ذریعے سے مخلوقات کی مدد کرتے تھے دوسرے درجہ میں انہوں نے بادشاہ کو رکھا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دے ہوگا اور تیسرا طبقہ انہوں نے ریایہ کا رکھا اس لیے کہ وہ جو تیسرا طبقہ ہے وہ فرائز کے اعتبار سے انہوں نے یہ طبقے بنائے کسی نسل یا خاندان کی حساب سے نہیں کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ اپنے نفس کے لیے صرف ریایہ جواب دے ہے اس سے کسی اور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو یہ جو تین طبقے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنے امور مملکت اور اپنے فرائز کے لیے جواب دے ہے ایک جو ہے وہ فی سبیلیلہ صرف علم پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے نفع کے لیے دن رات لگانے کے لیے ہے اور ایک صرف اپنے نفس کا جواب دے ہیں یہ تین طبقے ہیں اس کے بعد انہوں نے حضرت عدریس علیہ السلام نے اپنی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس انگوٹھی پر انہوں نے یہ لکھوایا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے اسی طرح انہوں نے یہ کمر میں ایک چادر کی طرح ایک مفلر کی طرح ایک چیز باندھتے تھے ایک کپڑا باندھتے تھے اس پر بھی انہوں نے ایک عبارت لکھوائی ہوئی تھی کہ حقیقی عیدیں حقیقی خوشیاں اللہ تعالیٰ کے فرائز کی حفاظت میں چھپی ہوئی ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے یعنی جو دین میں چلتا ہے اصل میں حقیقی حفاظت دین کی حفاظت ہے اصل میں حقیقی عید اللہ تعالیٰ کے دین کو عمل میں لانے کا نام ہے اسی طرح جنازہ جب ہونے لگا انہوں نے اپنے وفات سے پہلے ہی اپنا کفن بنوایا اس میں انہوں نے لکھا کہ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کے نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفی اس کے اپنے نیک عامال ہوا کرتے ہیں دنیا کی کچھ باتیں جو مشہور ہیں جو الفاظ جو محاورے ضرب الامثال مشہور ہیں عزیزانِ گرامی وہ حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے سے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوتے ہوئے آئے ہیں جس وقت حضرت عدریس علیہ السلام کا زمانہ تھا اس وقت بہتر زبانیں چل رہی تھیں سیونٹی ٹو لنگویج بہتر زبانیں اور حضرت عدریس علیہ السلام کو ان بہتر زبانوں پر عبور حاصل تھا وہ ان تمام زبانوں میں گفتگو بھی کرتے تھے اور اس تمام زبانوں میں لکھتے بھی تھے اور ان تمام زبانوں میں ان کے طلبہ کی بھی بہت کسرت تھی جنہیں وہ سکھاتے بھی تھے تو کچھ الفاظ جو ہیں کچھ ضرب الامثال اس زمانے کی انہی کی لکھیوی ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی بھی آئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور دنیا کی برائی ندامت ہے ایک ہے کہ اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے ایک ہے کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشک نہ بناو اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر احمادہ کرو کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے اب آپ دیکھیں یہ الفاظ پر اگر گہرائی سے سوچیں تو یہ کتنی بڑی نصیحت ہے اسی طرح فرمایا کہ زلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو اپنے لیے بہتر سوچو اسی طرح حضرت عدریس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے فلوسفی کو پہلی بار متعارف کرایا انہوں نے حکمت کو پہلی بار متعارف کرایا اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو بعد میں ٹرانسلسٹ کیا جاتا رہا اور ایک کے بعد ایک نبی میں اور ایک کے بعد ایک قوم میں وہ چلتی چلی رہی اور جتنی بھی وہ بہتر زبانیں تھی ان بہتر زبانوں میں فلسفہ حکمت علم العداد اور علم النجوم کے بارے میں جو بھی انہوں نے لکھا اس کو پھر ٹرانسلیٹ بھی کیا جاتا رہا اور اس میں پھر ملاوٹ بھی کی جاتی رہی وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی